اب حسن علیہ صاحب مذہبی سکالر ہیں مختلف ایشوز پر ان کی بڑی زبدس رائے رہتی ہے اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں میں حسن علیہ صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آوں گا قرآن کی جو آیت ہے کہ بے شک دنیا کی زندگی یہ کھیل تماشا ہے اور آپ اس سے اعراض برتے ہیں کیا قرآن ہمیں ایک ایسا انسام بنانا چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم کوئی کھیل نہ کھیلیں ہم دنیا کی رنگینیوں میں سے کسی رنگ کی طرف آشنا نہ ہوں کیا ایسا انسام رہنا چاہتا ہے بہت شکریہ جی بہت اہم موضوع کا انتخاب آپ نے کیا ہے دیکھئے دین کے حوالے سے جب بھی ہم کوئی نقطہ نظر اخص کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ بات بہت ضروری ہوتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کر ہم یہ دیکھیں کہ خود خدا نے زندگی کی سکیم کو کیسے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ دیکھئے تو بلکل صاف صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ انسان کو ارادہ اختیار دیا ہے دنیا میں بھیجا ہے اسی شعور کا امتحان ہے جس کی بنیاد پر اللہ قیامت کے دن اس کو جنت کا شہری بنائے گا اب انسان کو جہاں پر بھیجا گیا ہے تو انسان کس چیز کا نام ہے انسان نام ہے ایک اقلی وجود کا ایک اخلاقی وجود کا اور ایک جمالیاتی حص کا ہمیں جانوروں سے جی چیز ممتاز کرتی ہے وہ یہی ہماری جمالیاتی حص ہے ہم چیزوں کو مزین کرتے ہیں ہم شہر آباد کرتے ہیں ہم تمدن کرتا کے ساتھ دنیا کی جو حرکیات ہیں اس میں تبدیلیاں بپا کرتے ہیں یہ شائری یہ آرٹ یہ موسیقی یہ مصوری یہ ڈراما یہ سب چیزیں اصل میں ہماری اسی اندرونی جو حص جمالیات کے ظہور کی خواہش ہے اس کا اظہار ہے اب جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امتحان ہے ہم نے اپنی اس عمل کی تسکین کو حدود کے اندر انجام دینا ہے آپ یہ دیکھئے کہ یہ لوگ بلومم جو کہتے ہیں کہ دین تو اصل میں آپ کو دنیا سے ہٹانے کے لیے آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں وہ ہر جگہ پہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ چیزوں کا استعمال ہے اور استعمال کے بعد اللہ تعالی نے سورہ آراف کے اندر وہ کرائیٹیریا دے دیا ہے وہ پانچ بنیادی نقاط ہیں جو اخلاقی حرمت کی حدود بندی کر دیتے ہیں کوئی بھی چیز دنیا کی کوئی بھی عمل اگر وہ ان پانچ چیزوں میں متصادم ہو جاتی ہے تو اب ہمیں اس سے رک جانا ہے اور کمال کی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہاں یہ بیان کی ہیں اس سے پہلے یہ بیان کی کہ کون ہے جو اللہ کی ان زینتوں کو جو میں نے پیدا بندوں کے لیے کی ان کو حرام قرار دیتا ہے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں وہ سب جانتے ہیں فوائش ہیں اس کے اندر اسم ہے اکتلفی جان مالابلو کے خلاف زیادتی شرک اور آپ اللہ کے نام سے کوئی ایسی چیز بیان کریں جو اللہ نے نہیں کی ہو یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ فنون لدیفہ تو دین میں حرام ہے یہ اچھنا بار دعوی ہے دوبارہ ریپیٹ کریں گے کون کون سی ہیں فوائش ہے سورہ عراف کی بڑی مشہور آیت ہے آیت 33 کے اندر اسے بیان کی ہے کہ آپ نے فوائش سے بچنا ہے فوائش کیا ہیں اپنی جنسی مقامات جنسی بیراہ روی کو اجاگر کر دینا لوگ لوگ اس کو بھی بہت غلط انٹرپیٹ کرتے ہیں مجھے آپ کے لباس پر کوئی ادراز ہوتا ہے آپ اس پر بھی اس کا اطلاق کر دیتے ہیں بلکل واضح بات ہے ہم سب جانتے ہیں جس چیز سے ہماری فطرت تباہ کرتی ہے یہ فوائش ہیں اس کے بعد اسم ہے اس کے بعد بغی ہے کسی کی اکتلفی کرنا جان ملابوں کے خلاف زیادتی کرنا شرک ہے یہ بھی اخلاقی جرم ہے ہم خدا کے بارے میں ایک دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اس کا ساجی مددگار سب آرڈنیٹ ہے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور پانچویں چیز ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کے چیزوں کے حرام حدال کا فتوہ دیتے ہیں یہ سب سے زیادہ دنیادی خطرناک بات ہے جیسے اللہ نے میں روکا ہے تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فرون لطیفہ ہیں یا شاعری ہے یا مصوری ہے یا ڈراما ہے یا آرٹ ہے اس سے لوگوں کے تسکیہ پر کوئی اثر ہوگا دنیا کے اندر وہ مشغول ہو جائیں گے دین سے دور ہو جائیں گے تو ان کو یہ کہہ کے یہ بات بیان کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کا زائد استعمال ان چیزوں کا ایسا استعمال جو آپ کی دینی شعور کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اس سے بچیں تو زینتیں جتنی ہیں سب کی سب جائز ہیں یہ ان کا استعمال ہے جو ممنوع قرار دیتے ہیں اور آخری بات میں اس کر دوں یہ جو آیت لوگ بلوم پڑھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا یہ آؤٹ آف کانٹیکس بیان کی جاتی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یعنی آخرت ہمیشکی کی زندگی ایک جاویدہ زندگی جس میں آپ نے عرب ہا عرب سال ہے یعنی اس کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے اللہ کہتا ہے وہ میں نے تمہارے لئے تیار کر کے رکھا ہے یہ زندگی کا ابتدائی حصہ ہے اس بڑی زندگی کو مت بھول جانا اس سے بھی یہی بات پتا چلتی ہے کہ یہ استعمال ہے چیزوں کا ورنہ کھیل تماشی بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں میرے ذوق کی تسکین کے لئے ہیں تو کوئی بھی چیز فرون لطیفہ میں سے حرام نہیں ہے کہ ان کا استعمال ہے جو ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے اس موقع پر جس موقع پر ہمیں لگے کہ دین کے جو مشمولات ہیں ان کی نفی ہو رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں بلکو کلیر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ فنون لطیفہ کہ اللہ تعالی نے یہ ذنتیں سب کے لئے حلال کی ہیں جائز قرار دی ہیں اور اللہ تعالی وقرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَزَيِّنَّ السَّمَادِ دُنْيَا بِمَسَابِ ہم نے آسمان کو ذنت دی ستاروں سے انسان کو بھی ذنت دی کیا خوش گفتاری ہے خوش کلامی ہے شیر و شائری ہے لیکن اب لوگ ہی بات کرتے ہیں جو آپ کے خیال سے تھوڑا سا ہٹ کے خیال رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شائری ہے کیا یہ رت پر یابس کا ایک مجموع ہے اس کے اندر کیا ہے کبھی ذلفوں کی بات ہو رہی ہے کبھی آنکھوں کی بات ہو رہی ہے کبھی کیا بات ہو رہی ہے کبھی کیا بات ہو رہی ہے اور جو شعراء کے خیال کے مطابق اگر کسی چیز کو مجسم کر دیا جائے تو وہ ہے کہ جی وہ غریب سی چیز بن جاتی ہے جس طرح کہتے ہیں بڑی آنکھیں ہوں یہ ہو تو یہ ساری بیمانی بات کو اسلام اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے کہ اس کو قبول مت کرو جہاں پر آپ کا وقت ضائع ہو اس سے قبول مت کرو اب یہ جو فنون لطیفہ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں یہ ڈراما ہے مسیقی ہے یہ ساری چیزیں تو اس مکتب فکر کے یہ کہنا ہے کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور یہ لغو بھی ہیں اور مومن جو ہے ان لغویات کے نزیر کے ہرگز نہیں چاہتا یہ جو آپ نے مثال دی ہے مثال بڑی فائدہ مند ہوتی ہے کہ اس سے اصل میں ایک پورا تصور فلسفہ وہ اطلاق میں آکے ڈھل جاتا ہے بڑی اچھی مثال ہے اس کو قرآن مجید نے خود موضوع بنایا ہے خود شورا کے حوالے سے موضوع بنایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو شاعر لوگ ہیں یعنی جب رساعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا تو اس کے مقابل میں یہ بات کی گئی کہ اس پیغمبر کے بارے میں تم یہ کہتے ہو شاعروں کے ہاتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں آج ادھر گفتو کی کسی عاشق کے رخصار کے اوپر کل چلے گا کسی جنگ کے میدان کے اندر اور پھر اس کے بعد موبالغہ بھی ہے ان کی طویعت سے یہ تو ہر جگہ پہ سب کچھ یہ ساری مضمت کی باتیں ہیں جو قرآن مجید نے وہاں پر کی لیکن کیا قرآن کے اس بیان کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ شاعری علل اطلاق حرام ہو گئی ہے یہی وہ بات ہے جس سے میں نے اتدا کی تھی کہ خود قرآن بھی ایک چیز کو موضوع بنا رہا ہے موسیقی کو تو اس نے کہیں موضوع نہیں بنایا یا تصویر کشی کو یا مصوری کو یا مجسمہ سازی کو تو موضوع نہیں بنایا لیکن یہاں پر تو ایک چیز موضوع بحث بن گئی اس کے باوجود اس کی حرمت کی بات کوئی نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا خود قرآن نے نہیں کی یعنی قرآن نے اس کے بعد کہا کہ آج کے بعد شاعری نہیں کرنی رسول اللہ نے کہا ہوگا کہ میری جماعت میں جو آدمی شاعری کرتا ہے وہ آج کے بعد لئی سا منہ ہم میں سے نہیں ہیں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بات شورا تھے حسان بن صابت تھے آپ کی مدہ کرتے تھے آپ کی تہنیت میں مسرط میں چیزیں لکھتے تھے تو یہی وہ بات ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیزوں کا استعمال ہے اچھا اب آپ نے فرمایا کہ لغف سے دور رہیں تو اب لغف ایک ٹرمنالوجی ہے نا آپ کو اس کا اطلاق کر کے دکھانا پڑے گا مجھے اور یہ بات کہ وقت ضائع ہوتا ہے تو وقت کسی چیز کے مقابلے میں ضائع ہوتا ہے میں پڑھائی کے مقابلے میں اگر موسیقی سن رہا ہوں تو میری والدہ بھی مجھے روکیں گی میں نماز کے مقابلے میں شاعری کر رہا ہوں تو میرا خدا بھی مجھے روکے گا ہمارے علماء کی جو حساسیت ہے جو لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف لانا چاہتے ہیں جذبہ بڑا محمود ہے یعنی جذبہ جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے اپنے پیغمبر کی اطاعت کا جذبہ ہے لیکن کرنا کیا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھئے آج کے زمانے میں آپ کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کے بہت بڑا فتوہ لگا کے لوگوں کو نہیں روک سکتے جنہوں نے کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے یعنی ایک چیز فطری تقاضہ ہے کیا میں پورا دن مسلحے پہ کھڑا گیتا ہوں کہ ہمارے علماء پورا دن تدریس ہی کرتے رہتے ہیں ان کے ہاں بھی کچھ تفلون تباہ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ہاں بھی کچھ رات و آرام کی چیزیں ہوتی ہیں تو وقت اگر ضائع ہوتا ہے زندگی کے مقاصد کو خراب کرنے میں تو تو وہ چیز لغوی بنے گی دین بھی اس کو روکے گا آپ یہ دیکھئے قرآن مجید نے بعض ایسی مباہ چیزیں جن کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی عرمت کا پہلو ہے تجارت ہے اس کے بارے میں کہا کہ پیغمبر اگر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے تم جا رہے ہو تو یہ لحف کا کام کر رہے ہو کل تماشی کے کاموں میں پڑھ رہے ہو اب تجارت اپنی ذات میں جائز چیز ہے کوئی اس میں کوئی ممانعت کا پہلو نہیں ہے تو یہ چیزوں کا استعمال ہے جب وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے تب ہم بات کرتے ہیں اور صد ذریعہ کے جو اصول ہمارے علماء بلوموں اپناتے ہیں پرکوشنری میجر کے طور پر صد ذریعہ یعنی اس طرف جانے کا جو راستہ راستہ اسی کو روک دیں تو یہ صد ذریعہ کسی معاملے میں اگر خود پیغمبر نے اپنایا ہے تو ہمیں تو اس کے عصوہ پہ چلنا ہے نا یہ اصل میں آپ بہت اچھے پوائنٹ کے طرف جا رہے ہیں مذب کا صد ذرائع کے طور پر یعنی اس ذریعے تک آپ اس راستے سے جا رہے ہیں تو کل کیا بتا آپ کسی غلط جگہ پر نہ چلے جائیں تو اس راستے پر جانے سے ہی آپ کو روک دیا جاتا ہے مثلا آپ بہت جو بتا رہے تھے جس معاشرت میں تھے اس معاشرت میں موسیقی کا غالب استعمال غلط مقاسد کے لیے ہوتا تھا مثلا شبینہ مجالس ہوتی تھیں اس کے اندر لانڈیاں ناشتی تھیں وہاں شراب کی محفلیں ہوتی تھیں لوگ شراب پی کے مدھوش ہو جاتے تھے اور اس کے بعد بالکل اپنے جو ارادہ اپنیار سب کو بیٹھتے تھے ایک ایسا رویہ جو اللہ کو مطلوب رویہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور پھر شمار ایسی روایت ہیں جہاں آپ نے روکا ہے وہاں کیوں روکا ہے کہیں پر تنبیہ کی ہے کہیں پر مضمت کی ہے اس لیے کہ وہ اس کا استعمال ہے آگے جو لوگوں کو غلط جگہ پر لے کے جا رہا ہوتا ہے ہمیں معلوم کیا ہوتا ہے کہ کہیں پہ تحسین ہے کہیں پہ ترغیب ہے کہیں پہ مضمت ہے کہیں پہ روکنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چیز علی اطلاق حرام نہیں ہے یہ سیچویشنز ہیں یہ کنڈیشنز ہیں جن کے بعد ہم اس چیز سے لوگوں کو روکیں گے اور آج بھی روکیں گے ابھی دیکھیں ہر شریف و نفس آدمی کوئی موسیقی سنتا ہے سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ بیان کرتے ہیں جی موسیقی اچھی بھی ہوتی ہے تو کوئی ایک مثال دیں آج کل تو موسیقی ایسی ہوتی ہے تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ذوق دی ہے صلاحیت دیا مسلمان بچوں کے لئے اچھی موسیقی بنائے ہمیں آگے بڑھ کے اس کے لئے کام کرنا چاہیے اگر ایسی موسیقی معاشر میں نظر نہیں آتی لیکن کیا ہم نے گفتگو میں پابندی لگا دی فہش گفتگو بھی ہوتی ہے لوگ یعوہ گوئی بھی کرتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں کیا اس کی وجہ سے صد ذریعہ کے صور پر ہم نے لوگوں کو کہے زبانوں پر تعلق لگا دو گفتگو نہ کرو تو ہر چیز وہ اعتدال کی راہوں پر ہوگی اور علماء کو بھی بات سمجھنی چاہیے دیکھئے ہمارے ویلنٹائن ڈے کے اوپر کہا جاتا ہے بہت کچھ کہا گیا بہت کچھ لوگوں کو وعیدیں تنبیہات کی گئیں کہ لوگ اس سے رک گئے وہ کبھی نہیں رکیں گے اس لئے کہ تفریح انسان کی فطرت میں ہے آپ نے ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں یہ دیکھو یہ خاندان کا ادارہ ہے یہ جنس کی پاکیزگی تحارت کے تقاضے ہیں ان پہ قائم رہو تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس بات کو پھر اپریشیٹ کریں گے اور ان حدود آشنائی کو پہچان کر اپنے آپ کو وہاں سے پیچھے روک لیں اکثر لوگ جب سن رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ حرام ہے کہ اس کو کم سے کم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حسن صاحب یہ چیزیں بھی تو ہوتی ہیں دیکھیں یہ جو بات عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہمارے علماء کے حلقوں میں بھی کہی جاتی ہے کہ آپ لوگ انہیں ہر چیز کو جائز کر دیا ہم تو کم سے کم اس کو حرام کرتے تھے لوگ سنتے تھے ان کے اندر ایک احساس گناہ تھا خوف کا توبہ رجوع کرتے ہیں تو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ اس سے توبہ خوف اور احساس گناہ نہیں بلکہ منافقت کا رویہ پیدا ہوتا ہے ایک چیز کو اگر میں حرام سمجھتا ہوں تو اس کا مطلب میں شعوری طور پر اس کو حرام نہیں سمجھتا اگر میں اس کو سن رو یعنی یہ رویہ کے ایک چیز اگر اللہ کیا ممنوع قرار دے دی گئی ہے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے اگر میں شعوری مسلمان ہوں اور میں اس کو اپنے روزانہ سنوں تو اصل چیز کیا ہے اصل چیز یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کا عصوہ ہے کہاں حرام بیین اور حلال بیین ہر چیز واضح ہیں محکمات کی صورت میں واضح ہیں یہ حلال بیین حرام بیین کیا مطلب ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ حرام بلکل واضح ہیں صحیح اور حلال بھی بلکل واضح ہیں یعنی کسی چیز میں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکل بدی ہی حقائق ہیں قرآن مجید نے بھی واضح کر جن چیزوں میں کوئی شبہ تھا انسان کی اکل ٹھوکر کھا سکتی تھی اس میں اللہ نے فیصلہ دے دی ہے تو اللہ کی کتاب کو آپ پڑھ جائیں پوری کتاب موجود ہے ایک لفظ نہیں بیان کیا جا سکتا موسیقی کی حرمت کے بارے میں فرون لطیفہ کی مضمت کے بارے میں اللہ کے پیغمبر جو قرآن مجید کی ان اصولی ہدایات کا اطلاع کر رہے ہیں ایک معاشرے کے اندر آپ ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ دین کے معاملے میں بات کر رہا ہوں کہ پوری زندگی کا مطالعہ کریں ایک ایک روایت کو الٹیں اور اس کی تحقیق کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو اصول ہے وہی اصول جو اقلی اصول ہے کہ یہ چیزوں کی اخلاقی حرمت ہوتی ہے جو ان کے جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرتی ہے یہ اخلاقی کرائیٹیریا ہے آپ موسیقی سن رہے ہیں کسی کو عذیت پہنچانے کے لیے کسی کی حجو کرنے کے لیے کسی کے جنسی آزاق کو ڈسکس کر رہے ہیں آپ نماز کو چھوڑ کے ایک کام کر رہے ہیں آپ والدین کی فرما برداری اور اطاعت کے جذبے سے دور ہو کے ہر وقت اسی میں لگے ہوئے ہیں تو یہ چیز ہے میری فطرت اس سے عبا کرتی ہے میں اس کی تعلیم دوں گا حسن صاحب مجھے ایک باہت بتایا آپ نے کہا نا کہ آپ نماز چھوڑ کے موسیقی پہ لگے ہوئے ہیں آپ والدین کی خدمت چھوڑ کے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اندر اتنی جان ہے بندہ تو کہتے ہیں ہاں بھا ٹھیک ہے گھر والے بلاتے ہیں تو بلاتے رہے جائیں میں تو اپنی مووی دیکھ کے ہوں گا آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اٹریکشن ہے تب ہی تو دنیا امتحان کیلئے بنائی گئی ہے صحیح یعنی اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے ارادہ اختیار میرا شعور کبھی سوہ استعمال کی طرف جاتا کیوں اسی پر ہی ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ یہ جو جہنم ہے اس کو لذات اور شہوات سے ڈھاپ دیا گیا ہے لذت ہم چاہتے ہیں ہمیں آسانی ہو فراوانی ہو ہماری چیز زینت جو ہے وہ ہمیں سکون اور تسکین دیتی ہے کہ جہنم کو اس سے ڈھاپ دیا گیا ہے یعنی بظاہر یہ چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں آسائش کی فطرت بھی اس طرف جاری ہوتی یہی تو امتحان ہے دنیا کا حسن صاحب کچھ لوگ آپ کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں یعنی آپ کے پورے مکتب فکر کے بارے میں کہ آپ اسلام کو اتنا آسان بنا کر پیش کر رہے ہیں اور جس کے نتیجے میں مطبعی جو مغرب ہے بہت خوش ہوتا ہے اور وہ جو تعبیر و تشریح آپ اسلام کی پیش کر رہے ہیں اور وہ بس ہر بندے کے لیے بہت مزے کی ہے اور وہ بڑا انجوائے کرتا ہے تو اتنا آسان بنا کر آپ نے پیش کر رہے ہیں دین کو تھوڑا سا مشکل ہونا چاہیے دیکھیں جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں میں ان سب کی عزت کرتا ہوں ان سے بڑی محبت ہے ہمیں اور مظاہری بات ہے ہماری آخرت کی فکر میں یہ بات کر رہے ہوتے ہیں ان سے کیونکہ خلاف دین بات نہ نکل جائے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ دین کو آسان بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں بہت بڑی جسارت ہے دین کو بنائے نہیں جا سکتا احداث فدین یہ افطرح علاللہ ہے یہ ان پانچ جرائن میں شامل ہے تو اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو بچائیں جو دین کو اپنی طرف سے کچھ بھی بناتا ہے مشکل بنائے تب بھی افطرح علاللہ اور احداث فدین ہے آسان بنائے تب بھی افطرح علاللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ ایک بات الزام لگا رہے ہیں کہ جی اس نے یہ کام کیا اگرچہ اس نے یہ کام نہیں کیا تو یہ جو خود سے بنانے کا کام ہے مشکل ہویا آسان یہ انسان کو کرنا نہیں چاہیے فاقی ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو بھی دین ہے اس کو اپنے فہم کے مطابق لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس میں اگر کوئی شخص کوئی صاحب علم ہمیں ہماری غلطی بتاتا ہے کہ نہیں جی اس معاملے میں آپ نے تو یہ بیان کر دی نتیجہ آسانی کی طرف نکل رہا ہے اللہ مشکل چاہتا ہے تو مشکل اور آسانی نتیجہ ہے وہ اس تدلال کے ذریعے وہاں تک پہنچا جائے گا اللہ تعالیٰ کا اپنا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دین میں نے انسان کو دیا ہے یہ اس کی فطرت کے مطابق ہے اور میری فطرت اگر کسی چیز کا اختضاء پورا نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اس دینی فہم میں کوئی کمزوری ہے کیونکہ فطرت اور دین یہ کوئی دو متضاد چیزیں نہیں ہوتا